کربلا کمیٹی بھیلائی کے دوارہ رمضان کے تیسرے آشرے کے شروعات یعنی کسوے روزے کے افطار کا احتمام کیا گیا جہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں قوم کی لوگ شامل ہوئے اور روزہ افطار کے بعد مغریب کی نماز ادا کی کہتے ہیں اسلام میں رمضان کے پاک مہنے کا اپنا ہی الگ مرتبہ ہوتا ہے اور اس مہنے میں اللہ کی عبادت کرنے سے وشیس فل پرابت ہوتا ہے پورشتے بھی آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں یہ رمضان کا مہنہ تین آشروں میں بٹا ہوا ہے جس میں پہلا آشرہ عبادت کا ہوتا ہے تو دوسرا آشرہ مغفرت کے لئے مانا جاتا ہے اور تیسرا مطلب آخری کے دس دن یعنی تیسرا آشرہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے ہوتا ہے تیسرا آشرہ اکیس دن سے انتیس میں یا تیسرے دن تک چلتا ہے اور اس تیسرے آشرے کو بہت خاص مانا جاتا ہے اس تیسرے آشرے میں خود کو جہنم کی آگ سے بچانے ایوہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے بتایا گیا ہے رمضان کے آخری آشرے میں کئی مسلم مرد اور عورتیں اعتقاف میں بھی بیٹھتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والے لوگوں پر اللہ کی وشیس رحمت برستی ہے اعتقاف کے دوران دس دنوں تک ایک اسطحان پر بیٹھا جاتا ہے وہیں سو اٹھ کر اور نماز ادا کر عبادت وہیں پر کی جاتی ہے مسلم پوروش مسجد کے کونے میں دس دنوں تک ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ مہلائیں گھر کے کسی خاص کمرے میں پردہ لگا کر اعتقاف میں بیٹھا کرتی ہے اس دوران میں جہنم سے بچنے کے لئے اللہ سے اپنے اور اپنے عجیزوں کے حق میں دعائیں کرتی ہے اسی تیسرے آشرے کے پہلے دن کو مولا علی کی شہادت ہوئی تھی جس کی وجہ سے اکیسوہ روزہ کافی اہم بھی مانا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے کربلا کمیٹی بھیلائی دوارہ کربلا میدان میں اکیسوے روزے کے دن افتار کا کائکرم رکھا گیا جس میں سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے شرکت کی اور روزہ افتار کر اپنا اکیسوہ روزہ مکمل کیا اس کے بعد سبھی روزدار بھائیوں نے مل کر مغرب کی نماز ادا کی اور پورے دیش اور دنیا کے لئے چین ہومن کی دعائیں مانگی اکیسوے روزے کا مرتبہ بتاتے ہوئے کمیٹی کے سدسیوں اوہم پروگرام میں شرکت کرنے والے حضراتوں نے نیوز ٹیم کو جانکائی دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جوابشان ہے محرم کربلا کمیٹی بھیانت سے جو ہے تاریخہ دہترین کلورہ کر گیا ہے یہ حاضر تاریخ ہے یہ اچھا ہے جنہیں کہ ہر ساتھ یہ مناتر ہیں محرم دس کی پرکت پرکت کی حاضرات آج ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں کربلا میدان جی روڈ بھلائی میں آج اکیس نمدال مبارک کے مقدس اور پاکیزہ تاریخ ہے آج مولا علی خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کیلوز کر رہے ہیں مولا علی بن ابھی طالب کی جو میں شہادت کے موقع پر محرم کربلا کے میٹی گوزشتہ پچیس سالوں سے اس کا احتمام کرتی چلی آ رہی ہے روزہ افتار کرنے کا اس کو چالو کیا تھا اللہ تعالی ان کو جندت نصیب کرے انہوں کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مولا علی کی شہادت کی تاریخ پر یہاں پر الحمدللہ روزہ افتار کا پرغام شروع کیا تھا اور اس کے بعد وہ جب تک حیات سے رہے کر چلتا رہا پرغام اس کے بعد ان کے شہزادے جناب سیلانی بھائی اور ان کے تمام دوست و عباب مل کر کے اب اس پرغام کو کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج اسی کی تاریخ ہے مولا علی کی اکیس رمزان مبارک اور آج روزہ افتار ہوا سارے لوگوں نے روزہ افتار کیا اور یہاں پر دعا ہوئی ملک میں امن چین شانتی کے لیے آپسی بھائی چارے کے لیے بہت سارے لوگوں نے روزہ افتار کیا اب اس کے بعد سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں لنگر کھانا ہوتا رہے ہیں آج کرولہ کمیٹی دوارہ پچھلے بچیس سال سے اس پروگرام کا تمام کیا جا رہا ہے ہم یہاں پر سب ہی جتے بھی روزہ بھائی رہتے ہیں سب ملکے بھائی چارہ بنائے رکھے رکھے ہم سب افتار کرتے ہیں اور میں کربولہ کمیٹی کو پہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ سال میں ہمیں ایک موقع ایسا دیتے ہیں کہ ہم سب بھائی ملکے ایک ساتھ روزہ کھولتے ہیں اور آپسی بھائی چارہ بنائے رکھتے ہیں اور یہ بھی آگے چلتے رہے ہیں اس لئے کربولہ کمیٹی اور سب ہی بیتے دو سالوں سے کورنا کی وجہ سے مسجدوں ایم ساروجینکستانوں پر جماعت میں نماز ادا کرنے کی عزازت نہیں تھی پرانتو اس ورش حالات کافی بہتر ہونے کے قرن اب مسجدوں میں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے اور اس سال رمضان کی مہینے میں پوری قوم پوری شدت کے ساتھ اپنے روزے مکمل کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ دیش اور دنیا میں امن اور چین بھائی چارہ بنا رہے ہیں گرینڈی سین نیوز کے لیے سنتو شرما کی ریپورٹ